ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جب تمہارا بھلا آئے اور ان کے لیے آجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے ان کے لیے یعنی والدین کے لیے اور عرض کر آئے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹپن میں پالا بچپن میں مجھے پالا پچھلی آیت کریمہ میں ذکر ہوا تھا کہ والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑاپے کو پہنچ جائے تو ان کو کبھی اوف مت کہنا چھڑکنا مت اب آگے انشاد ہو رہا ہے ماں باپ کے لیے آجزی کا بازو بچھا دو نرم دلی سے یہاں پہ آپ دیکھیں کتنی پیاری ترقیب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا جناع از دل آجزی کا بازو بچھا دو عربی زبان میں جناع یہ پرندے کے ان پروں کو کہتے ہیں جن سے وہ اڑتا ہے اور جب وہ اڑتا ہے تو پروں کو کھول دیتا ہے اور ان پروں کے ذریعے ہواوں میں فضاؤں میں پرواز کرتا ہے بڑے بضبوط پر ہوتے ہیں سارے جسم کی طاقت ان بازووں اور پروں ہی میں ہوتی ہے اس کے ذریعے وہ ہزاروں بلندیوں پر پرواز کرتا ہے لیکن جب وہ پرندہ نیچے زمین پر بیٹھتا ہے تو اپنے انہی بازووں کو سکور لیتا اگرم بلکل سمیٹ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ والدین کے لیے آجزی کا بازو بچھا دو نرم دلی سے اس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ پرندہ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آئے انسان تو اپنی عقل اپنی فکر اپنی عزت اپنا منصب اپنا عوضہ اپنی دولت ان سب کے ذریعے کتنا بھی اونچا چاہے تو پرواز کر لے بادشاہ بن جائے وزیر بن جائے رئیس بن جائے لیکن جب ماں باپ کے سامنے آئے تو اپنی سرداری اپنی بادشاہی اور اپنا جتنا بھی عوضہ ہے سب اس کو ایک طرف کنارے کر دے اور والدین کے قدموں میں تو بچ جا سارے اپنے عوضوں کو اپنے والدین کے قدموں میں رکھ دے جیسے پرندہ فضاؤں میں اڑتا ہے تو پروں کو کھول دیتا ہے لیکن جب نیچے آتا ہے تو پروں کو سمیٹ لیتا ہے تو بھی بار جتنا چاہے جو ہے وہ بڑا ہو لیکن جب والدین کے پاس آئے تو بالکل ایک دم آجزی کے ساتھ میں آ تو یہ اتنی پیاری ترکیب اللہ تعالی نے فرمایا آجزی کا بازو بچھا دو نرم دلی سے اپنے والدین کے لیے اور دوسرا اس کے اندر یہ اشارہ ہے پرندہ جب اپنے انڈوں اور بچوں کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے پر ان کے اوپر فیلا دیتا ہے اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا تو اب کہا گیا کہ آئے بندے تو بھی اپنے ان والدین کے لیے ایسا ہی ہو جا جن کو تیری حفاظت کی اب بڑاپے میں ضرورت ہے یعنی اپنے پروں کو بچھا دیں یعنی جیسے پرندہ اپنے بچوں اور انڈوں کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح تو اپنے والدین کی خدمت میں لگا رہے ہیں اور پر کے اندر ایک تیسرا اشارہ اور بھی ہے کہ جس طرح پرندہ تمام کام اپنے پروں کی قوت سے انجام دیتا ہے اسی طرح انسان اپنے بازووں ہی سے سب کچھ کماتا ہے تو جس کی طرف یہاں پہ فرمایا گیا کہ تُو جس کی طرف بازو بچھا دیئے گئے گویا کہ اس کو سب کچھ دے دیا گیا تو لہٰذا تُو اپنے والدین کے لیے اپنے بازو کو بچھا دے اپنا سب کچھ اپنے والدین کے قدموں کے اندر نچاور کر دے اور اتنا ہی نہیں بلکہ ساتھ میں رب نے فرمایا یہ بھی کہ وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا کَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِیرَا یعنی کہے کہ اے میرے رب ان میرے والدین نے بچپن میں مجھے بڑے پیار سے پالا تھا اب یہ بوڑے ہو گئے ہیں یہ کمزور ہو گئے ہیں اللہ اب تُو ان کے اوپر رحم فرما تو اے اللہ تیری عزاز سب کو کفایت فرمانے والی ہے میں اپنی خدمت سے والدین کی محتاجی اور کمزوری تو دور نہیں کر سکتا تُو میرے ان دونوں والدین پر ایسا ہی ان کے اس کمزوری کے عالم کے اندر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے میری بچپن اور میری تربیت میری پرورش میری خوراک میری صحت اور میری تندرستی کے اندر جو ہے وہ اپنے سب کچھ کو قربان کر دیا تھا اے اللہ اب یہ کمزور ہو گئے اب ان کے اوپر جو ہے وہ خوب رحم فرما اور اے میرے رب ان کو میں کیا دے سکتا ہوں تو میرا سچا رب ہے ان کو تو دنیا جان کی خوشی آتا فرما یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ایک بندہ مومن کو بتاؤ اسلام کے اندر جو والدین کے ساتھ محبت کا جو درس و برطاو کا جو طریقہ بتایا گیا پوری دنیا کے کسی مذہب کے اندر بھی نہیں ملے آپ دیکھ لیں لوگ سال کے اندر ایک دن مدر ڈے مناتے ہیں ایک دن فادر ڈے مناتے ہیں کیا ایک ہی دن ماں کے لیے ہے کیا ایک ہی دن باپ کے لیے ہے اسلام نے جو ہے وہ ہر دن مدر ڈے بنایا اور ہر دن جو ہے وہ فادر ڈے بنا دیا ہے فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اگدم آجیز بن کر کے رو کتنا بھی ایسا نہیں کہ تم بہت بڑا آفیسر ہو اور تمہارے والدین کمزور اور فٹے پرانے کپڑوں میں آ جاؤ تو تم ان کو نوکر کی طرح سمجھو تم بہت بڑے عودے دار ہو لیکن جب والدین آگئے تو اب تم ان کے سامنے تمہارا عودہ اور منصب کچھ نہیں ہے بس جو کچھ ہے سب ان کے قدموں کے اندر تم رکھ دو تو دنیا کے لوگ سال میں ایک دو بار جو ہے وہ مدر ڈے اور فادر ڈے مناتے ہیں اسلام روزانہ جو ہے مدر ڈے اور فادر ڈے اسلام نے بنا دیا ہے اور آپ دیکھیں امریکہ یورپ وغیرہ ممالک کے اندر دیکھیں ماں باپ کے عدب اور تعظیم کی باتیں تو خوب کرتے ہیں لیکن آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو اولڈ ہاؤس ملے گا آپ یورپ کے کسی بھی ممالک میں جا کے گھوم کے دیکھ لیں وہاں پہ آپ کو اولڈ ہاؤس ملے گا اولڈ ہاؤس میں کیا ہوتا ہے ماں باپ جب بوڑے ہو جاتے تو ان کو لے جا کر کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں ہر مہینے جاتے ہیں پیسہ بڑھتے ہیں ان پیسوں سے ان والدین کا وہ لوگ خرچہ اٹھاتے ہیں ان کی دیکھ رکھ 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 رہے ہیں تو یہ پیسہ دیکھ کر کے اولڈ ہاؤس میں جو چھوڑ کے آ گیا اس سے کیا ماں باپ کا دل خوش ہو جائے گا ماں باپ اگر تمہاری ٹوٹی جھوپڑی میں اگر تمہارے ساتھ رہیں گے تب ان کا دل خوش ہوگا اگر کسی اولڈ ہاؤس میں تم اپنے والدین کو چھوڑ آؤ اچھا کچھ بھی ان کو کھلا دو لیکن ان کو وہ خوشی تو نہیں ملے گی جو تمہارے ساتھ میں ان کو رہنے سے ملے گی اسلام کے اندر اولڈ ہاؤس کا کوئی تصور ہے ہی نہیں اسلام کے اندر تو یہ حکم دیا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ میں تم اس طرح جو ہے وہ رحم و کرم کا معاملہ کرو اور عزت و عدب کا معاملہ کرو بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرو کہ اللہ ہم نہیں دے سکتے تو ان کو سب کچھ عطا فرما آلہ حضرت امام علیہ السنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار ایک سوال ہوا کہ ماں باپ کا حق اولاد پر کتنا ہے تو آلہ حضرت نے لمبا چھوڑا جواب دیا ہی نہیں اسلام کی جتنی تعلیمات تھی اس کو ایک لائن میں آلہ حضرت نے سمیٹ دیا فرمایا کہ اتنا ہی ہے کہ ادا کرنا ناممکن ہے فرمایا مگر یعنی ادا کرنا ممکن نہیں ہے والدین کا حق مگر یہ کہ والدین انتقال کر جائیں اور یہ ان کو دوبارہ سے زندہ کر سکے تو کر دے تو یہ کچھ اس کا حق ادا ہو سکتا ہے والدین کا لیکن ماں باپ کو زندہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے حق کو ادا کر لینا یہ بھی جو ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو جو ہے وہ اتنا مقام و رتباتہ فرمایا اور ایک ضروری بات یہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں ماں باپ کے مرنے کے بعد میں اس کا کوئی حق نہیں بتایا گیا لیکن اسلام نے زندگی میں تو حق بتایا ہی مرنے کے بعد ماں باپ کے کتنے حقوق ہیں اولاد کے اوپر آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تفصیل بیان فرمائی ہے ان کو آپ پڑھیں تو پوری دنیا کو آپ آئینہ دکھا سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مذہب ہے جو ماں باپ کے بارے میں بات کرے ہم سے آ کر کے آلہ حضرت نے بارہ حقوق لکھے مرنے کے بعد یہ بارہ حقوق ہیں جو اولاد کے اوپر والدین کے لازم ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے نہیں لکھے آلہ حضرت ان سارے حقوق کی تفصیل آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک سے بیان کی پہلے میں ان حقوق کو مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو بھی پتا چلے کہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تب ہی ان کا حق ختم نہیں ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں ان حدیثوں کو آپ سننا جن سے آلہ حضرت نے ان کا استخراج کیا آلہ حضرت سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلا حق والدین کے انتقال کے بعد ان کے جنازے کی تجہیز گسل کفن نماز اور دفن وغیرہ ان کاموں میں سنت اور مستحب کی ریائت کریں ہر خوبی و برکت و رحمت اور غصت کی اس کے اندر امید ہے یہ پہلا کام ہوا اس کے بعد میں ان کے دنیا سے جانے کے بعد دوسرا حق ان کے لئے دعا اور استغفار ہمیشہ کرتے رہے اس کے اندر کبھی بھی غفلت نہ کرے تیسرا حق ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد صدقہ خیرات نیک کاموں کا ثواب ان کو پہنچاتا رہے طاقت بھر کرتا رہے اس میں کوئی کمی نہ کرے اپنی نماز پڑھے تو ساتھ میں اپنے والدین کے لئے بھی الگ سے نفل نماز پڑھے ان کو ثواب پہنچائے اپنے لئے روزہ رکھے تو الگ سے نفل روزہ رکھ کر کہ اپنے والدین کو بھی اس کا ثواب پہنچائے اور جو بھی نیک کام کرنا وہ حج کرے تو اگر اللہ نے طاقت دیو تو اپنے والدین کی طرح سے بھی تواف کرے عمرہ کرے اور حج ادا کرے پھر چوتا حق اگر والدین پر کسی کا کوئی کرز ہے تو پوری کوشش کر کے اپنے والدین کے کرز کو ان کے مرنے کے بعد ادا کرنے کی کوشش کرے اور اپنے مال سے ان کا کرز ادا ہونے کو دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت سمجھے دونوں جان کی نعمت سمجھے کہ میرا مال یہ میرے ماں باپ کے کرز ادا کرنے میں کام آرہا ہے اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے آج کا لوگ تو ماں باپ سے مال چھپا کر کے رکھتے ہیں اور بیوی الگ سے مشورہ دیتی ہے کہ بتانا ماں نہیں تو یہ لے لیں گے وہ لیں اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ماں باپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو ایک سعادت مند بیٹے کے لیے یہ خوش بکتی کی بات ہے کہ وہ اپنا پیسہ خرچ کر دے اپنے ماں باپ کو کرز کو ادا کرنے کے لیے اور پھر آلہ آج فرماتے ہیں اگر طاقت نہیں یہ کرز ادا کرنے کی تو اپنے رشتے داروں قریبی اور باقی اہل خیر سے لے کر کے وہ کسی بھی طرح اس کرز کو ادا کریں اور پھر اس کے بعد میں ایک حق یہ ہے کہ ان پر کوئی کرز رہ گیا اور طاقت بھر ادا کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن اگر حج نہیں کیے تھے وہ تو ان کی طرف سے حج کرنا یا حج بدل کرانا زکاة یا عشر کا مطالبہ ان کے ذمہ تھا تو اسے ادا کرنا نماز یا روزہ باقی رہ گئے ہو تو ان کا کفارہ دینا ہر طرح کے ان کے جو بھی حقوق ہیں ان سب کو ادا کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا رہے بتاؤ اتنی تعلیم اعلیم اور انہیں ماں باپ کے ساتھ دنیا سے جانے کے بعد میں جو ہے وہ ادا کرنے کی اسلام کے علاوہ کون تعلیم دے گا تو فرمایا کہ ان پر کوئی کرز رہ گیا تو بقدر قدرت ادا کرتا رہے بقدر قدرت اور ساتھ میں ان چیزوں کو بھی ادا کرے پھر ایک اور حق انہوں نے وسیعت کی ہے اور جائز کام کی وسیعت کی ہے تو پوری کوشش کر کے اس وسیعت کو پورا ادا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے اور ساتھی ساتھ ان کی قسم اگر ہے کوئی تو مرنے کے بعد بھی ان کی قسم کو سچا رکھے مثلا ماں باپ نے قسم کھائی کہ میرا بیٹا فلا جگہ نہیں جائے گا یا فلا سے نہیں ملے گا یا فلا کام نہیں کرے گا تو ان کے بعد یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تو ہے ہی نہیں اب ان کی قسم پورا کرنے کی کیا ضرورت ہے بلکہ زندگی میں جیسے پورا ہے ایسے ہی اس کا ان کے وسیعت کے بعد بھی پابند رہنا چاہیے جبکہ کوئی شریعت کے خلاف ورزی نہ ہوتی ہو اس کے بعد میں ایک ضروری حق ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبر کے لیے جانا اور وہاں پر یاسین شریف پڑھنا اتنی آواز سے کہ وہ سنے اور اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچانا اور راہ میں جب کبھی ان کی قبر آ جائے تو بغیر سلام کیے ہوئے اور بغیر فاتحہ کیے ہوئے آگے نہ بڑھنا یہ بھی ان کا ایک حق ہے اسی طرح ان کے رشتہ داروں کے ساتھ میں زندگی بھر اچھا سلوک کرنا اور ان کے دوستوں سے دوستی نبانا والدین دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے دوست ملے تو ان کا عدب اور اعترام کرنا کہ میرے ماں باپ کے ساتھ میں یہ ان کا محبت کا برتاو تھا اور پھر اس کے بعد میں ایک ضروری حق کبھی کسی کے ماں باپ کو برا نہیں کہنا کہ جواب میں انہیں ہمارے ماں باپ کو برا کہنا پڑے کیونکہ آپ اگر کسی کے ماں باپ کو برا کہو گے تو پلڑ کے وہ بھی ماں باپ کو برا کہے گا تو دنیا سے وہ چلے گئے آپ ایسا کام کر رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو برا کار جا رہا ہے لہذا آپ کسی کے ماں باپ کو برا نہ کہو تاکہ مرنے کے بعد آپ کے والدین کو بھی برا بلا نہ کہا جائے اسی طرح سب سے آخری سب سے اہم اور سب سے بڑا اور سب سے جو ہے وہ سختر جو ضروری جو حق ہے وہ یہ ہے اپنے والدین کے انتقال کے بعد ویسے بھی گناہ تو نہیں کرنا چاہیے اپنے والدین کے انتقال کے بعد میں کبھی کوئی گناہ کر کے انہیں قبر میں تکلیف نہ پہنچائے کیونکہ ہمارے عمال کی خبر ہم نے ہمارے ماں باپ کو قبروں میں ملتی ہے نیکیاں دیکھتے تو خوش ہوتے ہیں ان کا چہرہ چمکتا دمکتا ہے اور گناہ دیکھتے تو رنجیدہ ہوتے ہیں ان کے دل پر صدمہ ہوتا ہے تو ماں باپ کا یہ حق ہے کہ انہیں قبر کے اندر تکلیف نہ پہنچائی جائے اور اس کا طریقہ یہی کہ گناہ نہ کیا جائے گناہ نہیں کریں گے تو ان کو قبر کے اندر کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اب یہ جو آپ نے حق پڑے آلہ سرکار نے اس کی جو حدیثیں بیان کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا ماں باپ کے ساتھ میں نیک سلوک سے یہ بات ہے کہ اولاد ان کے بعد میں ان کے لئے دعائے مغفرت کرے یہ تو پتہ نہیں وہاویوں دیبندیوں نے ایسا لگتا ہے یہ لوگ سب اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے دشمن نہیں بلکہ والدین کے بھی دشمن ہیں یہ لوگ یعنی وہی مر گیا مردود تو نہ فاتحہ نہ درود یہ کہتے ہیں دعا فاتحہ بھی نہ کرو ان کے مرنے کے بعد اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک سے یہ بات ہے کہ اولاد ان کے بعد میں ان کے لئے دعائے مغفرت کریں اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک میں رشاد فرمایا آدمی جب ماں باپ کے لئے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے لوگ شکایت کرتے ہیں امام صاحب تعویز دے دو یہ نہیں کام چلے وہ نہیں چلے اتنا بڑا تعویز اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لئے دعا کرتے رو اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے تمہیں رزق قطع فرمائے گا جب تم ماں باپ کے لئے دعا کرنا چھوڑ دو گے تو تمہارا رزق بھی کم ہو جائے گا اب جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں وہ تو والدین سے دعا کروالے تو اللہ ان کو ویسے ہی بہترین رزق قطع فرما دے گا لیکن والدین سے تو ملاقات کرنے بھی نہیں جائیں گے اور امام صاحب کے پیچھے جائیں گے یا بابا کے پاس جائیں گے کوئی تعویز کر دو گے کاروبار چل جائے سب سے بڑا تعویز تو تمہارے گھر میں موجود ہے اگر اس سے جا کے کہو تو دیکھو وہ پھر کیسی نعمتیں اللہ کی ملتی ہیں اور ایک موقع بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا اور اس کے ثواب میں سے بھی کوئی کمی نہیں ہوگی اس کو بھی ملے گا اور ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرم ایک صحابی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر وعرض کی یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں نیک سلوک کرتا تھا اب وہ انتقال کر گئے تو ان کے ساتھ میں نیک سلوک کیسے کرو تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا انتقال کے بعد والدین کے انتقال کے بعد نیک سلوک میں سے یہ ہے کہ تُو اپنی نماز کے ساتھ میں ان کے لئے بھی نماز پڑھیں اور اپنے روزوں کے ساتھ میں ان کے لیے بھی روزہ رکھیں آج بتاؤ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی نماز کے ساتھ والدین کے لیے بھی نماز پڑھتے ہیں اور اپنے روزے کے ساتھ میں والدین کے لیے بھی روزہ رکھتے ہیں یہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے تعلیم دی ہمیں اخبار کی خبریں معلوم ہیں ٹی وی میں معلوم ہیں یوٹیوب پہ کیا یہ ایسا معلوم ہیں لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو یہ بتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے بتاؤ ہماری غفلت کہاں تک پہنچی ہوئی ہے تو یہ ایک ضروری کام ہے ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے والدین کے لئے نماز بھی پڑھیں اور والدین کی طرف سے روزہ بھی رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے یا ان کا قرض ادا کرے تو روز قیامت نیکیوں کے ساتھ اٹھے گا بتاؤ کر رہا ہے والدین کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اتنی نیکیوں اتا فرمائے گا کہ ان نیکیوں کے ساتھ اٹھے گا ایک بار میرے آقا علیہ السلام نے اشاد فرمایا جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے ان کی طرف سے حج ادا ہو جائے تو اسے دس حج کا ثواب ملے گا یعنی دس حج کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتا فرمایا گا بتاؤ اتنا قریم ہیں پروردگارِ عالم لیکن ہم لوگ غفلت کا شکار ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کو جائے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برطاو کرنے والا لکھا جائے گا یعنی یہ ماں باپ کا فرما بردار بھی کہلائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرے ہم جاتے ہیں ماں باپ کے لئے دعا کرنے کے لئے اور بخشی سے ہماری ہو جاتی ہے یہ کتنا بڑا انام ہے اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشاعت فرمایا جو شخص جمعہ کے دن اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور ان کے پاس میں یاسین پڑے تو اس کو بخش دیا جائے گا یاسین شریف بہت بڑی چیز ہے ہم اس سے غفلت کا شکار ہیں اگر آدمی روزانہ صبح و شام ویسے ہی یاسین شریف بھی پڑھنا شروع کر دے تو کبھی کسی سے کوئی وظیفہ پوجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یاسین شریف کے اندر اتنا کمال ہے کہ کچھ دن جب آدمی پڑھنے لگ جائے گا دل لگا کر گے تو اس کے کمالات خود ہی اس کو نگاؤں کے سامنے نظر آنے لگ جائیں گے اور پڑھ کر کے اس کا ثواب اگر اپنے والدین کو پہنچا دے تو پھر نور اعلیٰ نور ہو جائے گا وہ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشاعت فرمایا جو ثواب کی نیت سے اپنے والدین دونوں یا ایک کی زیارتیں قبر کرے تو حج مقبول کے برابر ثواب پائے بتا آدمی حج کرتا ہے پتہ نہیں قبول ہوا کی نہیں ہوا لیکن ماں باب یا دونوں کی قبر کی زیارت کرے تو اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب اتا فرما حج نہیں مقبول حج کا ثواب اللہ تعالیٰ اتا فرما دیتا ہے اور فرمایا جو کسرت کے ساتھ میں ان کی قبر کی زیارت کرتا ہے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے ہم مر جائیں گے فرشتے ہمارے قبر پر آئیں گے بتاؤ والدین کی قبر کی زیارت کا اتنا عجر بتایا گیا علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب اویون الحکایات میں لکھا ہے ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ میں سفر میں گیا راستے میں باپ کا انتقال ہو گیا وہ جنگل تھا کاٹے وغیرہ تھے باپ کو دفن کیا اور دفن کرنے کے بعد میں بیٹے کو جہاں پہ جانا تھا چھلا گیا جب وہ واپس آیا تو اسی جگہ پہ رکھا جہاں پہ اس کے باپ کا انتقال ہوا تھا لیکن باپ کی قبر پہ نہیں گیا تو غیب سے ایک آواز آئی وہ ایک اشار کی شکل میں آواز تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ آئے میرے بیٹے میں نے تجھے دیکھا تو رات میں جنگل سے گزر رہا ہے اور تو جو ہے وہ میری قبر کے اوپر نہیں آ رہا ہے کانٹو وغیرہ کو دیکھ رہا ہے اگر تو انتقال کر گیا ہوتا تو میں یہاں سے اگر نکل کر کے جاتا چاہے کتنے بھی کانٹے ہو میں تیری قبر پر سلام کرنے ضرور آتا تو باپ کی یہ محبتیں اور اولاد کی محبتوں کو آپ دیکھیں کہ خالی زبان سے تو محبت کا دعویٰ ہے لیکن دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے باپ کی صحیح قدر نہیں کر پاتے یعنی جو اللہ کی رحمت کا جو گھنہ سایہ ہے اس وقت تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا دی جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ترستہ ہے کہ اگر میرے باپ ہوتے تو میں یہ کر لیتا وہ کر لیتا میرے آقا علیہ السلام نے اشاعت فرمایا اپنے ماں باپ کی دوستی پر نگاہ رکھ اسے قطع نہ کرنا اللہ تعالیٰ تیرا نور بجا دے گا یعنی ماں باپ کی جن کے ساتھ دوستی تھی وہ سننے صحیح العقیدہ ہیں وہ اگر جو ان کے دوست وغیرہ تو ان کے ساتھ میں اچھا برطاو کرو اگر نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے نور کو بجا دے گا کیونکہ ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ میں بھی اچھا برطاو کرنے کا حکم دیا گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشاعت فرمایا جو ہر پیر اور جمعیرات کو بندوں کے عامال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام اور ماں باپ کے سامنے بندوں کے عامال جمعہ کے دن پیش ہوتے ہیں نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں ان کے چہروں کی روشنی بڑھ جاتی ہے تو اللہ سے ڈرو اور اپنے مردوں کو اپنے گناہوں سے تکلیف نہ پہنچاؤ ماں باپ دنیا سے چلے ویسے بھی گناہ نہ کرو لیکن ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو گناہ کر کے انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ ایک آخری روایت جو علیہ حضرت نے بیان فرمائی کہ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے عرض کیا رسول اللہ ایک راستے میں اتنے گرم پتر تھے کہ اگر اس پتر پر گوشت کا کچھا گوشت کا ٹکڑا اگر رکھ دیا جاتا تو کباب بن جاتا اتنا گرم گوشت تھا یہ اتنے گرم پتر تھے تو ان پر میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے چھہ میل لے گیا تو کیا میں نے اپنی ماں کا غدا کر دیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جواب کیا دیا ارشاد فرمایا کہ تیرے پیدا ہونے میں جس قدر درد کے جھڑکے اس نے اٹھائے ہیں شاید ان میں سے ایک جھڑکے کا بدلہ ہو سکے بس یہ ہے والدین کا حق اگر بندہ ادا کرنا چاہے تو آلہ السلکار نے فرمایا کہ ادا کرنا ممکن نہیں ہے تو رب نے فرمایا اپنے والدین کے لیے تم اپنے پروں کو بچھا دو زلت اور آجزی کے ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک و سلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ و یا رحمان یا رحم العالمین اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں ہمیں قرآن مقدس پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جن کے والدین زندہ ہیں مولانا ان کو ان کے عمر دراز اور ہمیں ان کی تعظیم کی توفیق عطا فرما اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے اللہ ان کی قبروں پر رحمت و انوار کی بارشیں اور خول نازل فرما ربنا تقبل منا انکان تسمیو العلیم و تب علینا انکان تتواب الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ سبحانہ وبکر رب العزت عمّا یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ